السلام علیکم میں ہوں زیب ریزوان اور آپ دیکھیں فوڈس میسٹری آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں پاسٹا ڈونٹ کی ریسپی شیئر کروں جو بہت ہی مزیدار چیزی اور بہت ہی ذائقے دار بنتی ہے تھوڑی سی محنت لگتی لیکن بہت ہی مزیدار بندے ہیں چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک لیٹر پانی ڈالی گئے اور ایک ٹیبل سپون نمک ڈالے گئے اسے اُبالنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ اس کے بعد اس کو بائل آنے دیں گے اس کو اتنا پکائیں گے صرف ایک کنی رہ جائے تو پھر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سٹرین کر لینا ہے اس کے بعد ہم مٹیریل تیار کریں اب ایک دیکھچی لیں گے اسی پورٹیبل سپون آپ نے اوائل شامل کرنا ہے اسے گرم کرنا ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں لیسنلزہ کا پیس اس میں شامل کر کر اسے کچھ سیکنڈ تک آپ نے فرائے کرنا ہے اسے براؤن نہیں ہونے دینا اس کے بعد آپ نے پیاز شامل کر دینا ہے میڈیم سائز کٹا ہوا اس کو سوٹے کرنے تک آپ نے اچھے طریقے سے فرائے کر لینا جب یہ پیاز سوٹے ہو جائیں تو اس کے بعد میں یہاں پہ پانسو گرام بونلیس چکن لی ہے اس کو میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور اس کو فرائے کر لیں گے اوکے جب اب یہ فرائے ہونے لگے تو اس کے اندر ایک ٹیبل سپون اپنے نمک ڈال دینا ہے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ڈال دیں گے اس میں اور اس کے بعد آپ نے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ڈال دینا ہے اس کے بعد پینچ آپ نے تھوڑا سا اپنے حلدی ڈال دینا ہے اور سوئے ساس آپ نے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کر دینا ہے اوکے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے دو سے تین میرٹ جب یہ پانی اس کا درائے ہو جائے تو اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے ٹوئنٹی فائی منٹ کے لیے پچیس منٹ بعد ہم ڈھکن اٹھائیں گے یہاں پر چکن گل چکی ہے پانی جو رہ گیا اسے ہم اچھے طریقے سے خوش کر لیں گے جب پانی اچھے طریقے سے خوش ہو جائے تو اسے ہم تھنڈا کر لیں گے سٹیپ نمبر 3 اب میں نے ایک چوپر لیا ہے اس میں میں دو سلائزز کو کٹ لیا ہے اور اس کے بعد میں ابھی دو ہری میچے اس میں شامل کر رہی ہوں ہری پیاز باریک کٹی ہوئی شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں گاجر ایک باریک کٹی ہوئی اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کے بعد آپ نے جو مٹیریل چکن کا بنا کر رکھا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے چاپ کر لینا ہے چاپ ہو جائے گا جب یہ اچھے طریقے سے اس قسم کا یہ نظر آئے گا مٹیریل چکن کے مٹیریل تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے باول میں نکال لیتے ہیں تمام اسی طرح آپ نے چاپ کر کے باول میں نکال لینا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے وائل کر کے رکھا ہوا تھا اس پاسٹا کو اچھے طریقے سے چکن کے اندر میکس کر لیں گے اچھے طریقے سے میکس جب ہو جائے تو پھر اس کو ہم ہاتھوں کو اچھے طریقے سے گریز کر لیں گے آئل سے اس کے بعد اپنے ایک پیڑے کی طرح اس کو لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی ماربل پر اس کو اس سے فلیٹن کر دینا ہے جب یہ فلیٹن ہو جائے تو اس میں ایک ہول کرنا ہے کسی بھی دھکن کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں ایک ڈونٹ شیپ بن جائے گا تو اس کے اندر آپ نے چیز کے باری باری سلائسز اس کے اندر ایسے لگا دینا ہے بلکل سرکل شیپ میں سرکل شیپ جب بن جائے تو جو بھی مٹیریل آپ کا ہے اس کو آپ نے چیز کو اس سے ہائٹ کر دینا ہے بلکل ایک ڈونٹ شیپ میں ہی بنانا ہے اس کو اس طرح سے یہ ڈونٹ بلکل ہمارے ریڈی ہو چکا ہے ڈونٹ بہت خوبصورت اور ایک میڈیم سائز کا ڈونٹ ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر اوکے اب ہم اس کو پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اب آپ نے ایک آئل گرم کرنا ہے پین میں تھوڑا سا پین میں آئل زیادہ ہم ڈالیں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ڈونٹس کو دو دو ڈونٹس کر کے آپ بنائیں گے ایک طرف براؤن ہو جائے تو دو چمچ کی ساتھ آپ پکڑ کے اس کے سیکنڈ لیئر جو ہے اس کو آپ نے فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہی اچھے طریقے سے جب فرائے ہو جائے تو اسے پلیٹ کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے بہت ہی خوبصورت ڈونٹ ہمارے ریڈی ہو چکے اس کو بار بی کیو ساس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو چیک کر آتی ہوں اسے کاٹ کے دیکھیں یہ یہاں پر بہت ہی مزیدار چیزی سبر دس قسم کا پاسٹا ڈونٹ ہمارے ریڈی ہے امید ہے کہ ریسی پہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے اللہ حافظ